ہلو فرینڈز منجیو تیواری اپنی یوٹیوب چینل پر آپ کا سوالت کرتی ہوں اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہمارے ایم پی کی اسپیشل بڑی اور اس کے ساتھ بنائیں گے بجوری چلیے تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہ پیٹھا بناتے ہیں جس سے وہ والا کمڑا لیا سفید والا یہ پیٹھے والے کمڑا کو ہمارے ہاں اس کو بریہ کہتے ہیں اس کو ہم نے کٹ لیا ہے پیسز میں اور اس کے جو بیج ہے ان کو نکال کے ہم نے الگ کر لیا ہے اب ان کو ہم آپ کو چھیلنا ہوتا آپ چھیل کے کس لیجئے کدو کس کر لیجئے یا پھر ایسا ہی پکڑ کے اس کو کدو کس کر لیجئے چھل کے ساتھ آپ کریں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا یہ دیکھیں ہم نے چھیل لیا ہے ان کو اور ان کو اب ہم کدو کس کر لیں گے بڑی والی چھلنی ہوا آتی ہے کسی اس سے ہم نے اس کو کدو کس کریں گے یہ کافی ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ ہمارے ایم پی میں بھی اس روپ سے تھنڈی کے سیجن میں ہی بنائی جاتی ہے اس کو دیوالی کے بعد یہ بڑی بنانا چالوں کر دیتے ہیں اور یہ سال بھر اسٹور کر کے رکھی جانے والی بڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کدو کس کر لیا ہے اور اس کا پانی نکالنے کے لئے ایک کپنے ہم نے اس کو بان کر رکھ دیا ہے جالی کے اندر رکھا جس سے کہ یہ سارا پانی اس کا نتھر جائے اگر آپ تھوڑی ماترہ میں بنا رہی ہیں تو پھر ہاستے ہی نچوڑ کے اس کا پانی نکال سکتے ہیں یہ ہم نے اس کا بیج بھی نکال کے رکھ لیا ہے اس کا بھی یوز ہم آپ کو بتائیں گے ان کو ہمیں پھینکنا نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا سارا پانی نکال گیا ہے اور یہ ہم نے ڈال پھلا دی سے تین سے چار گھنٹے پہلے اس کو ہم نے پھلایا تھا میں نے تین کلو ڈال قریب پھلایا ہے اس کو پھول کے اتنی ساری ہو گئی ہے تب اس کو بھی ہم کو دھولنا ہے کہ میں نے چھلکے والی ڈال ڈالی تو آپ چاہیں تو بینہ چھلکے والی ڈال بھی پھلا کرتے ہیں اور یہ ہمارے بھریا کی یہ قدو کس کیا تھا اس کو پانی نکالنے کے لئے رکھا تھا اس کو آپ کو دیکھا دوں سارا پانی اس کا نتھر گیا ہے ایک دب سوک گئی ہے یہ یہ دیکھیں اس کو اگر آپ تھوڑی ماترہ میں بنا رہے ہیں تو آپ ہاتھ سے نچوڑ سکتے اس کو میری بہت زیادہ ہے اس لئے میں نے اس کو کیونکہ میں نے دو بھریہ کو کس کے اور اس کا یہ قدو کس کیا ہے یہ دیکھیں ایک بھی پانی نہیں ہے اس میں ایک دب سوک گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کرنا ہے اس سے کہ اگر زیادہ گیلا رہے گا تو ہماری جو پیٹھی رہے گی نا پیسی ہوئی وہ پھر گیلی ہو جائے گی مکس کرنے پر اس کا پانی نکالنا ضرور ہے اس پانی کو ہم کو فیکنا نہیں ہے اس کو ہم کو رکھنا اچھے سے کیونکہ ہم ابھی جب مسالے پیسیں گے اس میں ڈالنے کو لگے گا اور ہم ڈال کو بھی فیٹیں گے تو اس میں بھی تھوڑا ڈالنا پڑے گا تو یہ سبھی چیزوں میں ابھی کام پڑے گا یہ پانی اس لئے اس کو فیکنا نہیں اس کو رکھ لینا چلیے تو ہم اپنی ڈال کو دھول کے ساف کرنے اس کے چھلکے نکال کے الگ کر دیں یہ ساری ڈال کو ہم کو دھولنا ہے میں نے چھلکے والی ڈال ڈال ڈالی تھی اس کو اچھے سے ساف کرنا ہے اس کو ہاتھ سے رگڑ رگڑ کے اس کے چھلکے نکالنا اس طریقے سے اس کو رگڑنا ہے اس طریقے سے کر کے ہم کو اس کو رگڑنا ہے جس سے کہ اس کے سارے چھلکے اتر جائیں اب ہم اس کو پانی ڈال ڈال کے اس کو نکالتے ہیں کیونکہ میں نے اس سنک میں ایک چلنی رکھ لی ہے چلنی رکھی ہوئی جس میں اس کے چھلکے نکلتے جائیں گے یہ میں نے تین کلو ڈال ڈال ڈالی تھی تین کلو ڈال میں ایک ڈیرڑ ڈال ہمارا چھلکہ نکل گیا پھول کے ہمیشہ ڈالیں ڈبل ہو جاتی ہیں اس لئے اتنی ساری دکھ رہی ہے یہ دیکھئے چھلکے اس طریقے سے ہم کو دھول دھول کے اس کا پانی نکالتے چلنا جس سے کہ اس کے چھلکے ہٹ جائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو ساف کر لیں یہ دیکھئے ہماری دال ساری دھول کر ساف ہو گئی سارے چھلکے نکل گا اس کے یہ دیکھئے اتنی سارے چھلکے نکلے اس کے اب یہ چھلکے ہم گائے کو ڈال دیں گے چھلکے اب یہ ہماری سارے دھول کے ساف ہو گئی ہے ایک برتر میں نکال کے میں نے رکھ لیا ہے اب ہم جب تک اس کو پانی نتھے رکھیں اب تک ہم اپنا مسالے پیس لیتے ہیں یہ میں نے آدھا کلو لہسن چھل کر رکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری جو دال ہے وہ بھی بہت ساری ہے اس حساب سے میں نے لیا ہے یہ میں نے آدھا کلو ایک پاہری مرچی لیا ہے اور آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ادھرک لیا ہے اس سے ہماری جو بری بنے گی وہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اس میں مسالے بہت جروری ہوتے ہیں جتنے آپ اچھے سے مسالے ڈالیں گے اتنی اچھی بنے گی دیکھیں چلی ہم اس سب کو اب پیس کے رکھ لیتے ہیں ان کو پیسنے کے لئے آپ تھوڑا تھوڑا جو بریہ کا پانی ہے اس کو ڈال کر آپ ان کو پیس سکتی ہیں اور بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا کسی چیز کو تھوڑا تھک رہے ہیں یہ مسالے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو پیسنا ہے یہ ادھرک پیس گیا ہمارا ہم لہسون بھی پیس لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو پیس ہیے گا یہ ہری مرچ ہے اس کو بھی ہم پیس لیں گے چلی یہ بھی پیس گئی ہماری ادھرک لہسون ہری مرچ کینوں کو ہم نے پیس کے رکھ لیا ہے دال بھی ہماری دھل کے ساف ہو گئی ہے اور بھریا بھی ہمارا قدو کا سوکے اس کا بھی پانی نکل لیا ہے اب ہمارے سوکھے مسالوں کی باری ہے تو سوکھے مسالے میں ہم نے یہ سارے مسالے لیے ہوئے یہ تیج پتہ کھڑی لال مرچ اس کو سابت لال مرچ بھی کہتے ہیں جیرہ دالچینی سابت دھنیا ہینگ الائچی لاؤنگ پھول اور کالی مرچ یہ سب ہی مسالے ہم کو بہت زیادہ نہیں بھونجنا ہمیں اس کو زیادہ تیج بھون جائیں گے تو ہمارے بری بھی کالی کالی آئیں گے چلی تو سارے مسالے ہمیں کک کر کے ان کو اچھے سے بھون لیں گے اس سابت لال مرچ ڈال لے رہا ہے پہلے ہم آپ مسالے آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا یہ تو میں زیادہ کونٹی ٹیم بنا رہی ہوں اس لئے میرے مسالے بھی زیادہ ہیں اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور یہ جو بری ہوتی ہیں یہ کبھل کیونکہ اسی سیجر میں ہمارا جو پیٹھا والا کمڑا ہوتا ہے وہ ملتا ہے اور اسی سے ہماری بری بنتی ہے اور آپ کو بتا دیں ہمارے ہاں پر اور ایم پی یو پی یہ دونوں جگہ پر آپ کو سب ہی جگہ بری بنیں گی سمائے تھنڈی کے سیجن میں اور اس کو سال بھر سٹور کر کے رکھا جاتا ہے جب من ہوتا ہے تب اس کو آپ بنایئے اور کھائیئے ہر ٹیسٹی لگتی ہے کالی مرچ لانگ لائچی پھول یہ سب ہی ہم بھونج لیں گے اور آپ کو بتا دوں کہ جب اچھی دھوپ نکلے کڑی دھوپ رہے تب ہی یہ بری بنیں گی ہلکی دھوپ میں نہیں بن پائیں گی کیونکہ اس میں سوک نہیں پائیں گی اچھے سے جب آپ اچھی کڑی دھوپ ہو تب ہی آپ بنانا ان کو دیکھیں ہمارے مسالے بھون رہے ہیں تیش پتہ سابودھنیا تالچینی اچھے سے بھون لیں گے ان کو بھون اس کو بنانے کی پروسس تھوڑی لمبی رہتی ہے پر یہ بنتی بہت اچھے سے ہیں بہت ہی تیشٹی بنتی کیونکہ کتنے سارے ڈھیر سارے مسالے ہوتے ہیں اور اگرم ہی مسالے ہیں سارے تو جب سہدی جھکھام ہوتا ہے اور تھنڈی سیجن میں ان کو اسی لئے کھایا جاتا ہے زیادہ کیونکہ یہ گرم ہوتی ہیں بری یہ جیرہ ہمارا بھون گیا ہے اب یہ سب ہی مسالے ہمارے بھون گیا ہیں اب ان سب ہی کو ہم ایک مکسر جار میں ڈال کر پیس لیں گے یہ سب بھونچ گئے ہمارے سارے مسالے اب ہم سب ہی کو پیس لیں گے یہ دیکھئے ہم نے ان کو سب کو پیس لیا ہے مسالوں کو یہ دیکھئے یہ ہمارا گرم مسالہ بن کر تیار ہے چلی ہماری جو پیٹھی ہے وہ بھی پسکر تیار ہے اس کو ہم اچھے سے پھینٹنا ہے اس کو جتنے اچھے سے پھینٹ سکتے کیونکہ جتنے اچھے سے پھینٹ کیونکہ جتنے اچھے ہو جائے گی ہلکی ہو جائے گی ڈال اچھی ہماری بھری بننے کے بعد پکیں گی نہیں تو یہ پکیں گی نہیں اگر اچھے سے پھٹے گی نہیں تو اس لئے آپ جتنے اچھے سے ہو سکتے اچھے سے پھینٹیں اس کا فٹنا بہت جروری ہے ڈال کا اسی ڈال کو ہم لوگ جب ساری مسالے مل جائیں تو اس کو پیٹھی کہتے ہیں اسی پیٹھی سے ہم انہی سب مسالوں سے ہم بجورہ بھی آپ کو بنا کے بتائیں گے جو تیل سے بنتے ہیں جتنے اچھے سے آپ فیٹ سکتے ہیں اچھے سے آپ اس کو فیٹ ہیے گا جس سے بلکل دال ہلکی ہو جائے گی اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیسے پتا چلے گا کہ ہماری دال فٹ کے ریڈی ہو گئی ہے اس کے لئے ہم کو ایک گلاس میں پانی لیں گے اس پانی میں ہم اس کو دال کو ڈال کے دیں گے دال ہماری اوپر آ جاتی ہے تو مان لیجئے کہ آپ کی دال اچھے سے فٹ گئی ہے اگر ڈوب جاتی ہے تو آپ کو اور فیٹ نہ پڑے گئی یہ اوپر آ گئی مطلع ہماری دال فٹ گئی اچھے سے چلیے تو ہم سارے اس میں مسالے ملا دیں ہم نے جو سب پیس کے رکھے ہیں یہ ہماری کمڑے کی کمڑے کی جو بوجی تھی وہ ہی جس کا ہم نے پانی نکالا تھا اس کو اب اس میں ہم مکس کر دیں گے اس کو سفید کمڑا بھورا کمڑا بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں بریہ بھی کہتے ہیں پیٹھے والا قدو بھی کہتے ہیں آپ کیا کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ ہم نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے پورا یہ ہم نے لال مرچ جو ثابت بھونچ کر پیسے تھی نا وہ ہے اب اس سے ہم ڈالے گئے ہری مرچیں جو ہم نے پیس کے رکھی تھی اس کو ڈال دیں گے مسالے ہمارے بہت اچھے سے ڈلنا چاہیے مسالے کم نہیں ہونا چاہیے جب ہم ان کو بناتے ہیں نا سوکھنے کے بعد ترمہ ہمیں بہت زیادہ مسالوں ضرورت نہیں پڑتی یہ ہم نے لیسن ڈال دیا اسی ہم ادرک ڈال دیں گے یہ دیکھیں ادرک ہمارا اس کو بھی ڈال دیں گے اب ان کو ہم کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہنگ ڈالنا ہے یہ میں نے بیس گرام ہنگ ہے اس کو میں نے پورا ڈال دینا ہے اس میں اور ہنگ تو بہت جروری ہے اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کی اس میں نمک نہیں پڑتا ہے بری میں کبھی بھی نمک نہیں پڑتا ہے آپ جب بنایں گے اس کو کھانے کے لئے تب آپ اس میں نمک ڈالیں گے جب اس کی سبجی وغیرہ بنائیں گے اب اس میں نمک بلکل نہیں پڑے گا اب اس کو ہم اچھے سے فیٹ لیں گے میں چممہ سے فیٹ رہی ہو ویسے آپ اس سے ہاں سے بھی فیٹ سکتے ہاں سے فیٹ سکتے ہیں ہاں سے فیٹ سکتے ہیں تھوڑا سا مکس کر دیں پھر ہم بھی اس کو ہاں سے ہی فیٹیں گے اب پورا مکس کریں گے اس کا پورا مسالہ اس طریقے سے اب ملا دیجئے چلی اب اس کو ہم اچھے سے ہاں سے فیٹ کے ملائیں گے اس طریقے سے اس کو اچھے سے فیٹ لینا ہے پورا ملا کے سارے مسالے ملائیں گے اب اس میں سے ہم تھوڑی سی پیٹھی الگ نکال لیں گے جس سے ہم بجورے بنائیں گے پہلے ہم آپ کو بجورے بنا کے بتائیں گے پھر چھت میں چلیں گے اچھے تیز دھوپ میں ساف کپڑا بچھائیں گے اور پھر اپنی بھری ڈالیں گے اب بجورے ابھی ہم اندر میں گھر کے اندر ہی بنا کے پھر چھت میں لے کے چلیں گے اور وہاں ڈال دیں گے سوکھنے کے لئے یہ دیکھیں بند کر تیار ہوگے اچھے سے فٹ گئی ہے سارے مسالے بھی مکس ہو گئے ہیں چلیں پہلے ہم بجورے بنا لیتے ہیں یہ میں نے تھوڑی سی ڈال نکال لیا ہے اس میں سے اب اس میں ہم آدھا کلو پہ نے تل لیا ہے اس کو اس میں مکس کریں گے اور وہ جو ہم نے بیج بچائے تھے نا اس کے کدو کے اس کو بھی ہم اب اس میں مکس کریں گے دال میں یہ دیکھئے اس سے کیا تو جب ہمارے بجورے بنیں گے ان میں ایک کرنچی سا ٹیسٹ آئے گا تلنے کے بعد ان کو آپ اس نیک کے روپ میں بھی یوز کر سکتے ہیں چائے بگرک ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت اچھی لگتے ہیں ہمارے یہاں تو مہمانوں جب آتے ہیں تو جب ان کی تھالی سجاتے ہیں نہ کھانے کی تو اس میں رکھے جاتے ہیں ان کو بہت تیسٹی لگتے ہیں آپڑ کے ساتھ بجورا اور جب جب بری بنائی جاتی ہے تب ہمارے بجورے بنایا جاتے ہیں ساتھ میں کیونکہ اسی پیچھی سے بجورے بن جاتے ہیں اس میں ہم نمک ڈالیں گے اس بجورے میں ہمیں نمک ڈالنا ہے اور بری میں ہم نمک نہیں ڈالنا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو ہم اس میں اور کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالنا کیونکہ مسالہ پہلے سے ہی سارے ڈالے ہوئے ایک پاؤ ڈال ہوگی اس کے بعد جو پھولنے کے بعد ہو جاتی ہے تو آدھا کلو ڈال ہوگی تو لگ بھا دونوں ایک ہی برابر ہے تلوی اور ڈالوی آپ اس میں ایک کلو تلوی ملا سکتے ہیں وہ بھی اس میں آ جائے گی کیونکہ ہمیں جو ڈال ہے نا کیول بائننگ کے لئے چاہیے رہتی ہے اس میں تل کے ساتھ ان کو کئی جگہ پہ تلوری بھی کہتے ہیں ہماری ہاں بجورہ کہتے ہیں اس کو چلے ہم بناتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پرنی لے لی ہے پولیتھن اس کے اوپر تھو ایسا پانی لگائیں گے اور ایک میں نے چوڑی بھی لے لی اس سے سیف کے لیے کی اچھا سندھا سیف آئے اس میں گول سیف بنانے کے لئے میں نے اس میں چوڑی کو لیا ہے ایسے گول کریں گے ہم اس کو ایسے رکھ دیں گے اس طریقے سے دبا دبا کے اس کو بنائیں گے آپ چاہیں تو بینا چوڑی کے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بن گیا ہے اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں کپڑا بچھا کر اس پر نکال دیں گے اسی طریقے سے ہم اپنے ساری بجورے بنا کر تیار کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے چلیں گے اس میں جس سے کی نیچے جیادہ چپکے آپ چاہیں تو کپڑے پہ بھی بنا سکتے ہیں کپڑا رکھ کر اس کو تھوڑا سا گیلا کر لیجئے اس پہ بنا بنا کے آپ ایسے ڈال سکتے ہیں ہماری دادی نانی کے ٹائم میں تو ان کو جو لوٹا ہوتا ہے پانی پینے والا بڑا اس کے نیچے جو پیندی ہوتی ہے اس پر پانی لگا لگا کے اور کپڑا رکھ کر اس پر بنایا جاتا ہے جس سے ایک سائز کے بنتے تھے یہ دیکھیں ایک سائز کے بنیں گے چوڑی سے بنا رہے ہیں اس لئے ایک سائز کے بنیں گے سب اور بہت سندر دیکھتے ہیں بنے بھی بھی سندر کھانے میں بھی سندر چلیں ہم پورے اسی طریقے سے بنا لیں گے آپ چاہیں تو دھوپ میں بھی بیٹھ کر بنا سکتے ہیں ان کو وہیں چدر پہ ڈاریکٹ بناتے جائیں اور رکھتے جائیں اس کو ایک دن کے بعد دھوپ میں رکھیں اچھا دھوپ میں رکھیں گے دوسرے دن اس کو پلٹ دیتے ہیں کم سے کم چار سے پانچ دن میں یہ سوک جاتے ہیں اور بری کے ساتھ ایسا نہیں بری ہماری تین سے چار دن میں پڑھ لگتی ہے اور کم سے کم سات سے آٹھ دن لگ جاتے ہیں اس کو سوکھنے میں کیونکہ اس کو سکھانا بہت جروری ہوتا ہے نہیں خراب ہونے لگیں گی چلیت ہمارے بھی جورے بن کر تیار ہیں just then ھنوں کو دھوپ میں لے کر جائیں گے اور ہم بنائیں گے بری اس کے جنرے دھوپ میں چلتے ہیں میں نے ایک سافے کپڑوں پڑھیں سب سے پہلے دونکہوں میں ہمارے دلھان کرتے ہوں ہمارے بچے ہیں ہمارے دلھان بگتا ہے پہلے پہلی کے پھولے خمسے مرچے Blisko لیکن کو نظر نہ لگے ہماری بری کو اب اپنی بری بنانا شروع یہ دیکھیں پیٹھی رکھی چھت میں یہ پانی لے آئی ہاتھ میں لگانے کے لیے اور ایک برطن لے آئی جس میں رکھ رکھ کے میں پھر اس میں ڈالوں گی چلے تو بناتے ہیں اپنی بری یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کو بنانا ہے ہم نے پیٹھی کو بہت پتلی نہیں کری ہے اس کو اسی طریقے سے گاڑھا رہنے دینا جسے کی بنانے میں آسانی ہوگی یہ زیادہ پتلہ ہوگا تو وہ فیل جائے گا پھر آپ کی بری نکلے گی نہیں اچھے سے اس طریقے سے ہم بری ڈالیں گے یہ کافی ہیلدی اور ٹیسٹی ہوتی ہیں سال بھر کے ریشٹور کرنے کے لئے ہوتی ہیں جب آپ کی مرجیاں تب آپ بنائیے گھر میں اگر کوئی سبجی نہیں ہے تب اسی کو بنائیے اور کھائیے اور کھلائیے سب کو بری کو کم سے کم تین سے چار دن تک ابھی سوکھنے دینا اس کے بعد ہی اس کو پلٹتے ہیں نہیں تو ٹوٹ جائیں گے سب اور اس کو کڑی دھوپ میں ہی بنانا ہے کم دھوپ میں نہیں بنانا نہیں تو یہ خراب ہو جائیں گے یہ دیکھیں مرچیاں لگانا ہم بھول گئے تھے ہری مرچس میں لگائیں گے جس سے کہ اس کو نجر نہ لگے کبھی بھی نیا کا کام کیا جاتا ہے تو اس کی پوجہ پہلے کی جاتی ہے اس لئے ہمارے بری کی بھی ہوتی ہے پہلے پوجہ کرتے ہیں اس کی اور پھر سرو کرتے ہیں بنانا اسی طریقے سے ہماری ساری بری بنا لیں گے میں نے دو بریے لیے تھے کدو والے، کمڑا، سفید والا کم سکم دو دو کلو کے رہے ہوں گے دونوں کو چھلکے نکل جاتے ہیں اس کے اور باقی کا جو اس کا رہتا ہے اس کو ہم نے بجی کو ڈالا ہے اس کے اندر تین کلو ڈال رہی ہے پھول کے ڈاول ہو گئی ڈال چھلکے بھی نکل گئے اس کے دیکھیں ہماری ساری بری ڈال گئی ہیں اب اچھی کڑی دھوپن میں لگے گی اور تین تین یہ دیکھئے ایک ہفتے بعد ہماری بری اس طریقے سے سوک رہی ہے چار دن میں میں نے اس کو پلٹ دیا تھا اور اب یہ بلکو سوک کر تیار ہے ہماری بری یہ دیکھیں بلکو سوک گئی ہے اور دیکھیں کتنی اچھی دیکھ رہی ہے اور یہ ہمارے بجورے ہیں یہ بھی سوک گئے ہیں یہ دیکھیں سب ہی ایک سائز کے بنے ہوئے ہیں بہت بڑیاں اچھے بنے ہیں اب آپ ان کو سنیک کے روپ میں یوز کریے بڑیاں کھانے کے ساتھ کھائیے یہ دیکھیں ہماری بری بھی تیار ہے بجورے بھی تیار ہے بری اور بجورے کو چولی دامن کا ساتھ کہلاتا ہے کیونکہ جب یہ بری بنے گی تو بجورے بنیں گے یہ دیکھیں سب بن کر تیار اب آپ بھی اس کو بنائیے کھائیے اور سب کو کھلائیے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن دبا دیجئے اور لائک سیئر کمنٹ کرنا مد بھولیے گا اور میرا ویڈیو شروع سے آخری تک دیکھنے کے لیے تینک یو اب آپ اس کو بڑھیں سال بھر سٹور کر کے رکھئے جب آپ کی مرجی ہو جب آپ کا من ہو تب بڑھیں بنائیے اور کھائیے اور ان کو بجورے کو تل کر کھائیے گا اور پھر مجھے بتائیے کمنٹ کر کے کیسا بنا ہے آپ میری بجوری اور بری موسیقی